یہ چھے شاخے نکالنے آپ customers are not authorized ایک authorized customer list ہونی چاہیے صرف control ہے کیا internal control کی objective کیا چاچا تایا ماما سب کو sale کر سکتا ہوں صحیح ہے چھے چیزوں کو پڑھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر میں آپ سے internal control کی بات کروں کسی بھی process کی چاہے وہ sales ہو purchase ہو تو ہمیشہ یاد رکھے گا یہ چھے شاخے نکالنے آپ نکالنے پہلا risk ہوگا صحیح ہے دوسرا control objective ہوگا تیسرا control activity ہوگا چوتھا test of control ہوگا پانچوا control weakness ہوگا چھتا possible effect ہوگا صحیح ہے یہ چھے ہمارے پاس ہیں اور اس میں آپ چاہے تو ساتوا بھی add کر لیں کہ جی recommendation کہ جی آپ managementوں کیا recommend کریں گے تو یہ سات چیزیں اس کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہیں normally اور یہ سات چیزیں بنا کے ICAP اس میں سے کچھ بھی آپ کا examiner آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ department ہے جس کا نام ہے sales department صحیح ہے اس department میں کیا کیا risk ہو سکتے ہیں پروسس میں نے آپ کو تھوڑا سا overview دیا اب میں آپ کو ایک ایک level بتاتا ہوں سب سے پہلے جب customer آپ کے پاس آئے گا صحیح ہے آپ سے مال خریدنے کے لئے آئے گا سب سے پہلا risk کیا ہوگا اور اس کو management نے foresee کیا ہوگا اور اس کے business پہلا risk ہوگا customers are not authorized صحیح ہے یہ پہلا risk ہے میرا یہ customer authorized ہی نہیں ہے اور میں نے اس کو مال بیج دیا صحیح ہے میں نے اس کے نام پہ sales department چیک کرے گا صحیح ہے تو sales department میں سب سے پہلا ہمارے پاس risk کیا ہے customers are not authorized تو سر ایک ایسا control میں نے implement کرنا ہے جس کا objective کیا ہونا چاہیے جس کا objective کیا ہونا چاہیے جس کا objective یہ ہونا چاہیے کہ جیس sales اسی کو ہو یا sales order اسی کے نام پہ بنے جو کہ authorized ہو تو technically speaking risk کا opposite ہی control objective ہوگا کہ میرا risk یہ کہ customers are not authorized تو control اگر میں جو implement کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا control implement کرنے جا رہا اس کا objective اس کا purpose مجھے کیا achieve کرنا ہے مجھے achieve یہ کرنا ہے کہ customer should be authorized تو سر اب جب یہ control objective کو achieve کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا حرکت کروں کیا control activity کروں ایک بار بچے وہ control activity دکھانا پانچ control activities ہمارے پاس authorization ہے segregation ہے performance review ہے information processing ہے physical control ہے کیا کوئی physical control ہوگا یہاں پہ سر کیسی بات کر رہا ہے تو ان پانچ control میں سے کوئی ایک control آپ implement کر دیں جس سے یہ control objective achieve ہو جائے جس کی وجہ سے یہ risk minimize ہو جائے سہی ہے تو سر ہمارے پاس control activity کیا ہوگی there must be authorized customer list سہی ہے اب management کہے گی مجھے ایک authorized customer کی list بنانی ہے بچے سمجھ میں اس کے اندر بہت سارے concept کو ڈسکس کروں گا اب بھی صرف آپ یوں سمجھیں کہ آپ sales department بیٹھے ہوئے اور آپ کے department میں نوک ہوئے اور وہ بندہ کہتا ہے مجھے مال خریدنا ہے تو پہلا risk جو آپ نے foresee کیا وہ یہ کیا customers not authorized control کا objective customer should be authorized control activity authorized customer ایک authorized customer list ہونی چاہیے اب سنیے گا authorized customer list کون بناے گا sales department کے پاس یہ رائٹ دیتے ہیں سر دیکھیں control تو ہے لیکن design سے error of fraud prevent نہیں ہو سکے گا بکا sales department چاہے گا کہ مال بکتا رہے بکتا رہے تاکہ اس کی target اچھی ہو سہی ہے تو یہاں پہ authorized customer list کو بنانے والی کو سینئر management ہوگی سی اف ہوگا سی اوگا board of director ہوگا یہ والے کام آپ ان کو نہ دیں سہی ہے اچھا آپ سنیے گا سر as an auditor اگر میں نے ان control سر یہ شروع کی تین چیزیں پڑھے risk control objective control activity یہ management کی ذمہ داری ہے internal control is primarily the responsible management اگر as an auditor آپ نے control کو test کرنا ہے تو آپ اس control کو کیسے test کریں گے سر control ہے کیا control یہ ہے کہ جتنی بھی sales order بنے ہیں چیک کریں sales order میں customer کا نام آ رہا ہے اس کو جا کے trace کر لیں authorized customer list میں اس کا نام آ رہا ہے اگر آ رہا ہے control implement ہو آ رہا ہے اگر نہیں آ رہا تو control deviation ہو گئی یہ آپ test of control ہوگا اگر control weakness یہ ہوگا کہ authorized customer list بنی نہیں رہی یہ control weakness ہو سکتا ہے authorized customer list آپ ایسے بھی کہہ لیں تو یہ control weakness ہوں گی پیارے بچوں کیا آپ کے پاس department میں authorized customer list ہی نہیں بنی تو اس کا مطلب جو sales ہو رہی ہیں وہ unauthorized customer ہے ہی نہیں یہ control weakness ہے اس کا possible effect کیا ہوگا بچوں دنیا میں جتنے بھی کسی بھی area آپ control weakness کو لے کے جائیں گے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ possible effect کیا ہوگا possible effect آپ دیکھیں internal control کی objective کی internal control کی 3 objective to prevent detect and correct error or fraud دوسرا objective to maximize profits and achieve the financial reporting objective 3 objective to اس کا مطلب بھی کہ اگر آپ internal control implement تو یہ objectives اچھی ہو جائیں گے اور اگر internal control موجود نہیں ہوں گے یا کوئی weakness ہوگی یا ineffective ہوں گے تو ان تین وں سکتا ہے تو آپ نے اس کو link کر دیں 3 control objective میں سے control پہ کس سے fraud سے اور fraud کیسے ہوگا بھی fraud اچھے sales made to unauthorized customer such as relatives friends on unfavorable terms سہی یہ تو fraud ہوگا اور جب بھی fraud ہوگا maximize profit achieve نہیں ہو سکتا تو میں ایک transaction آپ کو لے چلا اور میں نے کہ بس آپ کے sales department knock knock ہو آئے کہ بھائی مجھے مال بیچے تو وہ جو بندہ ہے کیا وہ authorized customer ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کا پہلا risk ہے اس رسک کو achieve کرنے کے لئے اس کو контроль implement کرنا ہوگا контроль کا objective کیا ہوگا sales shall be made to the authorized customer یہ control objective how must be an authorized customer list جو sales department نہ کوئی اور ban ایسا ہے میں as an auditor کھروں میں control کو test test کرنے تو اگر authorized customer list maintain نہیں ہو رہی authorized customer list موجود نہیں ہے یہ control weakness ہو گئی اور control weakness ہو گئی تو possible effect کیا ہوگا کہ آپ کسی کو مال بیچ رہے ہیں تو unfavorable terms بیچ رہے ہیں تو یہاں پہ fraud کو hit کر دے اگر control weakness ہے یا control ineffective ہے تو موسیقی موسیقی